ملک جے چیف ایگزیکیوٹریف ملک جے چیف ایگزیکیوٹریف ملک جے چیف ایگزیکیوٹریف کسی نے کوئی پریشور نہیں دالتا کہ آپ سو دن میں یہ کر لیں گے سو دن میں وہ کرنے تو خان صاحب نے اور ان کی کابینہ نے جس طرح کام کیا ہے ان دنوں میں کچھ ہی دن رہ گئے ہیں سو دن ہونے میں وہ بلکل اس سے پہلے کبھی ہسٹری میں اس چیز کی مثال نہیں ملتی کہ کسی نئے وزیراعظم نے اس طرح کام کیا ہو کہ سولہ سولہ مہنٹے وہ کر رہے ہیں اور چوتہ چوتہ مہنٹے ان کے منسٹر کام کر رہے ہیں اس پہ جو سب سے بڑا کام ہوا ہے وہ یہ کہ ہماری ایکانومی جو کہ بلکل آپ کہہ دیں بلو زیرو جا چکی تھی اس کو اٹھا کے وہ کمسکم اس حالت میں لے آ رہے ہیں جس میں اتنا ہو جائے گا کہ اگر آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑ گیا ابھی تک نہیں گئے ہیں ابھی ہم لوگ صرف سوچ رہے ہیں کہ اگر ان کے پاس جائیں گے تو کمسکم اتنا ہو ہمارے پاس کہ ان کی شرائط نرم ہو اس طرح کی شرائط نہ ہوں جو پہلے اگر خدا نہ خاصہ بغیر کسی مدد کے جو ہمارے دوست موالک ہیں ان کی مدد کے بغیر ہم چلے گئے شرائط تو آپ نے سعودی کے حوالے سے بھی نہیں بتائیں پارلیمنٹ کو آپ لوگ نے اعتماد نہیں کیا اس لیے کہ کوئی شرائط نہیں نہیں چائنا کبھی نہیں بتایا ابھی خان صاحب نے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں خود بتاؤں گا لیکن ابھی میں بتانے چاہتا کیونکہ ملک مفاد میں نہیں ہے یہ چیز اور سو دنوں کی جہاں تک بات ہے آپ یہ دیکھیں کہ اعتصاب اپنی جس طرح چل رہا ہے کیا یہ ضروری نہیں نسل صاحبہ کہ ملکی مفاد میں جو چیزیں نہ ہو وہ نہ کی جائیں آپ کے لیے کہ یہ چیزیں بتانا ملکی مفاد میں نہیں لیکن پارلیمنٹ جانا چاہتی ہے عوام جانا چاہتی ہے کہ خان صاحب نے جو بڑے بڑے دعویٰ کیے تھے کہ کوئی چیز نہیں چھپائیں گے جس طرح پچھلے حکمرانوں ابھی فیلحال نہیں بتانا چاہتے ان کی ہم لوگ کی جب میٹنگ ہوئی تو اس پر انہوں نے یہی کہا کہ میں ابھی اس کو نہیں ڈسپلوز کرنا چاہتا میں خود بتاؤں گا پارلیمنٹ میں ہی آکے بتائیں گے یا قوم سے خطاب میں بتائیں گے لیکن اس بات کے پر وہ بہت خوش ہیں کہ ہم اس جو ہمارے پر کرز کی دلدل تھی اس سے ہم نکل گئے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف کو کرز واپس نہیں کر سکتے تھے ہمارے پاس پیسے نہیں تھے ڈیلی پیسس پر مل چلانے کے لئے پیسے نہیں تھے تو اس والی چیز سے ہم لوگ کم از کم آگے جا چکے ہیں کہ اب کوئی پریشانی کی اس طرح بات نہیں ہے کہ اگر خدا نخصہ میں جانا بھی پڑتا ہے آئی ایم ایف کے پاس تو شرائط وہاں پہ کم ہوں گی اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ اتنے تھوڑے سے دنوں میں کتنے یہ جو لوگوں نے اس پہ آرازی پہ جو کچھ بنا لیا تھا اسلامباد میں تو اتنے بڑے بڑے پلازا اور وہ شادی ہال گرے ہیں کہ جس پہ کروڑوں عربوں کی وہ زمینیں ہیں جس کا پیسہ ظاہر ہے مل رہا ہے کان صاحب کو آپ یہ دیکھیں کہ پرائی منسٹر ہاؤس کا جو خرچ ہے وہ آٹھ کروڑ روپے پا منت کے حساب سے کم ہو گیا ہے تو یہ ساری اس طرح کی چھٹی چھٹی بہت ساری چیزیں ہیں جو ابھی بہت آویس نہیں لگیں گے آپ کو اس میں بات کریں گے پیسیف ٹائم نظرین دو سمی صاحب کلے نظرین دو یہ شہیوں ساوڈی مکمل تھیانوارا حکومتی کار کردگی کی تواں کی انداری سو چھا 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 پارلیمنٹ میں یہ شہیوں ادھان ضروری نہ ہے ملکن ساں جے کسانے معاہدہ تھے انتا انہیں جو بے گراؤنڈ چھا انہیں جو شرطوں کے ڈیون چھا پارلیمنٹ ایوان جا میمبر یو جان جو حق نہ تھا رکھن شاہ آوام یو جان جو حق نہ تھی رکھے جنجمتہ مہاں گئی جو بم کر رہا ہے جگر ایک قرضہ ورطا ریلیف کتے تو ملے کینکھے پہ ملے ریلیف کے نام پہ مانے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اردو میں گلہ ہے تو عدی کے بھی سمج میں اچھے دیکھیں جی ہنڈرڈ ڈیس پلان آف پی ٹی آئے آپ کے سامنے پرائیسز ایلیٹرسٹی کی اوپر چلے گئیں گیس کی اوپر چلے گئیں پیٹرول کی اوپر چلے گئیں ایک عام آدمی جو عام عوام ہے ہماری اس کے ساتھ ان لوگ نے کیا کیا ہنڈرڈ ڈیس میں یہ تو چائنہ وزیٹ سعودی عربیہ وزیٹ یوئی وزیٹ اسیمبلی یہ تو عام آدمی نہیں سمجھتا نا اس بات کو وہ یہ کہتا ہے کہ جی میری روٹی مہنگی ہو گئی میرا پیٹرول مہنگا ہو گیا میری ایلیٹرسٹی مہنگی ہو گئی تو ان کے ہنڈرڈ ڈیس ٹوٹل فیل ہنڈرڈ ڈیس ہوئے ان کی جو ساری وعدے قسم انہ عوام کے ساتھ کی وہ فیل ہو گئے جن لوگوں نے ان کو ووٹ دیا آج وہ رو رہے ہیں کہ کن کو ہم لے کر آگئے بھائی آپ نے جب یہ اتنے بڑے ٹال کلیمز کر رہے تھے تو آپ لوگ نے کیا کچھ سوچا نہیں تھا کوئی پلاننگ نہیں کی تھی کیا آسد عمر صاحب کو نہیں بتاتا کہ وہ فائنینس منسٹر ہوئیں گے یا جو انہوں نے انگرو کا حال کیا وہی آج پاکستان کی اکانومی کا کرنا چاہتے ہیں تو عمران خان صاحب کیا کر رہے تھے اس ٹائم پر آپ یہ دیکھیں نا آج کہتے ہیں کہ یوٹرن لینا بڑی اچھی بات ہے کیونکہ انہوں نے ہر اپنی چیز پر یوٹرن لے لیا تو اب کیا جواب دیں گے ان کے ایک منسٹر ہیں علی زہدی صاحب اس دن بیٹھ کے ایک ٹاک شو پر بول رہے تھے کہ مجھے نو بلین کا میں نے ایم او یو سائن کر لیا او بھائی ایم او یو تو میں اور آپ ابھی بیٹھ کے پندرہ بلین کا کر لیتے ہیں ایم او یو اس جسٹ ان انڈرسٹینڈنگ ایم او یو سے کیا ہوتا ہے آپ بتائیں نا کہاں ہیں وہ فنڈنگ آپ تو ایک کشکول لے کے پوری دنیا میں نکل پڑے پہلے بھی آپ کے یہی کام تھے آپ عوام سے بھیگ مانگتے تھے اسرائیلی لابی سے یا بھائر اپنی جو ان کی فارمر وائف تھی ان کی فیملی سے آگئیں آپ ڈونیشن مانگتے تھے ہسپیل چلانے کے لیے اس کا بھی کوئی آج ریکارڈ نہیں ہے یا کوئی نہیں ہے اس فنڈنگ کی پروپٹیز آج دبائی میں نکلنا شروع ہو گئی ہیں علیمہ خاند صاحبہ کے نام پہ اب اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے جھانگی ترین کو بولا نائل ہو جائے گا تو میں کبھی اس کی شکل نہیں دیکھوں گا آج آپ وہ دیکھیں وہ پنجاب کی پوری گورنمنٹ چلا رہا ہے آج ان کے لیے وہ پوری الیکشن کیمپیننگ کر رہا ہے سمیر صاحب بیل آنٹ پیکیج جو سعودی عرب کو حامل ہو آئی ایمیف ساں کیڑا شرط رکھا آئی ایمیف کیڑا شرط لاغو کرنے چاہیے چھا عوام کے اعتماد میں اٹھنے ضرورت نہ ہے چھا کوب ملک بینا شرطنجے بینا گرین شرطنجے کرز دائی سکے تو یہاں مجھن جو کی گالا ہے پر پہلی گورنمنٹ جے کی ہوئی پیپلز پارٹی جی یا پی ایمیلن جی وہ بھی ہوئے آئی ایمیف کو خرابی نہ ہے پر وہ سیم لیول تے اگریمنٹ ہویا ہاں نے جے کی شرائط رکھی آئی ایمیف جہاں ماں پرائیوٹائزیشن آئے جہاں ماں سیلز ٹیکس کے ودر آئے ہو جہاں کے پیٹرول پرائیسز ماتے ہوئے دی الیکٹریسٹی ماتے ہوئے دی سو ماں بتایا نا یہ پی ٹی آئی وارا آئی ایمیف وٹ اکڑی بیل آؤٹ پیکج جلائے ہوئے ہیں وہ تو بھیگ مانگنے گئے ہیں تو وہ بھیگ مانگیں گے تو وہ جو بولنگے یہ ہاں بولنگے آگے سے ہاں بتایا نا چائنا چلے گئے کہاں ہیں وہ فنڈ اتنی بڑی بڑی باتیں کی ہم اتنے پیسے مل رہے ہیں سعودے ایرابیہ چلے گئے کہاں ہیں وہ پیسے میں آپ کو کچھ ایک دور چیزیں ایٹ کرتا جاؤں آج پھرسو کل کل گئے یو ای یو ای کی دو فلائٹ چلتی ہیں اس میں کیوں نہیں گئے کیوں اپنا پرائیویٹ ٹارٹ پلین لے کر گئے جی تو بڑی باتیں آسٹیریٹی کی کرتے تھے وہ کہاں گئی ساری باتیں ہیں اب میں آپ کو ایک اسیمبلی پہ آ جاتا ہوں میری بہین ایم اے نے ہیں ان سے آپ پوچھئے کہ سٹینڈنگ کمیٹیز کب بنی ہیں یہ ہنڈرڈ ڈیرز میں سٹینڈنگ کمیٹیز اپنی نہیں بنا سکے ابھی ریسلڈی جا کے انہیں سٹینڈنگ کمیٹی بنائی ہے سٹینڈنگ کمیٹی نہیں ہوئی گی تو لیجسلیشن کیسے پاس ہوگا آپ ان سے یہ پوچھیں کہ یہ عوام کو عزت دینے کی بات کرتے ہیں ہمارے اسیمبلی کو عزت دینے کی بات کرتے ہیں ایک لیجسلیشن سے پوچھیں جو انہیں بنایا ہو ہنڈرڈ ڈیرز میں ایک لیجسلیشن یہ پاس نہیں کر سکیں یہ سینٹ میں ایک لیجسلیشن نہیں علاج سکیں اپنا نیشنل اسیمبلی میں ایک لیجسلیشن نہیں علاج سکیں تو یہ ابھی تک وہی کنٹینر پر چڑھے ہوئیں یہ کنٹینر کی سیاست کر رہے ہیں ان کو سمجھ بھی نہیں آرہے بھائی یہاں ملکہ بیڑا غرط ہو رہا ہے آپ کی جو ہے گیس پرائسز اوپر چلے گئی ہیں آپ کی الیکٹرسٹی کی پرائسز اوپر جا رہی ہیں دیکھیں ان کی جہاں تک ساری باتیں ہیں پرائسز کے اوپر جانا پرائسز کا اوپر جانا ان کو بھی پتا ہے خامخواہ کی بات ہے یہ کیوں جا رہی ہیں اوپر اس لیے کہ جس حالت میں آپ ایکانومی چھوڑ کے گئے ہیں اس کے بعد کیا ہماری گورنٹ کے پاس یہ اپورچنٹی ہے آپ کو نہیں بتا تھا یہ حکومت میں آنے سے پہلے کہ یہ حال ہے خزانے کا میں آپ کو بتاؤں آپ نے جھوٹے وعدے کیوں کہ عوام کے ساتھ اور حکومت سے باہر رہنا there's lot of difference in it جب آپ کو پتا ہی نہ ہو آپ مان لے نا کہ نائل ہیں عمران خان آپ کو پتا ہی نہیں تھے آپ اس طرح کی بات کیوں کر رہے ہیں کیسے ان کو نہیں بتا تھا آپ پیپس پارٹی میں آپ کے پیدا ہونے سے پہلے کی بنی ہوئی ہے وہ پارٹی پچاس سال پرانی پارٹی ہے دوسری پارٹی تیس سال یہ لوگ حکومتیں کر رہے ہیں اتنے سالوں سے اور کیا کیا ہے انہوں نے ملکہ سوائے بیڑا غرق کرنے کی انہوں نے دعوی تو نہیں کیا نہیں دعوی کیوں نہیں کیا روٹی کا بڑا مکان کا دعوی ہوا تھا آپ نے جھوٹے وعدے کیے تھے نا مان لے کہ ہم نے جھوٹے وعدے کیے تھے جھوٹے وعدے نہیں کیے تھے خان صاحب وہ سب کو دیں گے لوگوں کو جس کا انہوں نے ان سب وعدہ کیا ان سے کہا ہے صرف دو سال کا وہ تو یوٹر مار گئے ان سب آدھوں سے کب دیں گے بلکل یوٹر نہیں مارا انہوں نے یہ پانچ سالی سے گزر جائیں گے اور یہ یوٹر کی باتیں ہوتی رہیں گے اسمبلی میں بھی ہم لوگ کوئی بات نہیں کر سکتے ان کی مجوریٹی ہے ہم بات نہیں کر سکتے میرے لیڈر نے تو کہا قدم بڑھا ہوں آپ کے ساتھ ہیں بلکل کہا انہوں نے دیکھے انہوں نے کہا جس وجہ سے آپ کو بینڈ ایڈ ملا ہے اور آپ کو سیلیک کر کے اسمبلی میں جا وہ کام تو کر ہی نہیں رہے لیکن آپ لوگ چانس سے آپ تو چھے چھے وزیر لے کے چائنہ پہنچ جاتے ہیں کہ کوئی بات کسی کو کرنے ہی نہیں لیتے زیادہ سا ہمارے سپیکر صاحب ہیں وہ ان کا صاحب لیتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے ان کا کام ہے اسمبلی میں بھی ہمارا سائیڈ لیتے ہیں نیشنل اسمبلی کے وہ ہمارا سائیڈ لیتے ہیں آپ کے سپیکر صاحب جو ہے آپ کے سپیکر ہمارا سپیکر نہیں ہے اچھا آپ نے کتے لیجنیشن لانے کی کوشکی چلے چھوڑ دیں آپ پوری پارٹی کے آپ نے ایک بلباس کناعی کوش دیا نے میں نے which is your job your job is not to fix you're an MNA دیکھیں باتیں سنوے میں ملہ شورنیوں ہیں میں نے میں نے ایسی طرف نظر آتی ہے جس پہ جس نے لیجنیشن ہو سکے جیسے سمیری صاحب کہہ ایک ایسی سنیلہ دسکس ہو رہے ہیں بلکل لیکن اس سوچوشن کوئی بھی اس طرح میں ڈسکس ہو رہے کہ کوئی لیجسلیشن آنا ہے میں سیریس کے سینل کی یہ عوام کی خدمت کسی ہے آپ بلکل اس وقت عجیب و غریب کی ضرورت ہے حکومت کی پاس کیا پلین ہے میں عجیب و غریب کروں میں تو آپ کو آپ کا رول بتا رہا ہوں آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کا رول کیا ہے میرا رول مجھے پتہ ہے اچھی طرح آپ مجھے بتائی ہے نا کہ میں نے عوام کی خدمت کے لیے یہ بل پاس کرانے کی کوشش کی ہے یہ فلور پر پڑھا ہے یہ لیجسلیشن میں لاؤں ہی تو ہنڈر ڈیز آپ کیا کر رہی تھی جوئی کر رہی تھی بی آئے کی ٹکٹس میں وہاں پہ کوشش کر رہی ہے بس آپ کے باقی وزیر بھی یہی کر رہے ہیں آپ بھی یہی کر رہی ہیں نسی صاحب حکومت کے پاس کیا پلین ہے غربت کے خاتمے کے حوالے سے لوگوں کو روزگار دینے کے حوالے سے کیا پلین پیش کر سکتی جو لے کے آ رہے ہیں ابھی خان صاحب پیسے باہر کے ملکوں سے جو ملنے والے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ ہم لوگوں کے حالات بہتر ہونے سے کب آئیں گے وہ سود سود اتارنے کے لیے صرف نہیں آئے کب آئیں گے وہ ملک کے حالات بہتر ہونے کوئی روڈ ماہ بتا دیں کب آ رہے ہیں آپ مجھے بتائیں سو دن میں پچاس سال کی حکومت کے ساتھ کیا مقابلت کر رہے ہیں بھئی آپ آپ نے بولا کہ بھائی یہ پرانی حکومت کی وجہ سے یہ ہی کرتے رہے ہیں ہم ہر چیز اٹھا کے دیکھ لیں شعبہ اس میں ہم لوگ ڈیٹیوریشن میں جا رہے ہیں ہر چیز نیچے سے نیچے جا رہی ہے آپ کو نہیں پتا تھا یہ حکومت نہ آنے سے پہلے آپ نے جھوٹے بات عوام سے کیوں کیے عوام سے غلط نہیں کیے وہ سارے جو ہیں آتے ہی آئی ایم ایف کا لون اچار دیں گے ہم یا اس اس بل کے اندر جو ہیں وہ ہمارے بات جو تجربہ تھا وہ ایک صوبائی حکومت کا تجربہ تھا ہم فیڈرل میں کبھی نہیں آئے فیڈرل حکومت میں پہلی نفع ہم لوگ آئے بھائی مان لیں نا آپ مان لیں کہ ہم نے جھوٹے باتے کیے تھا ہمیں نہیں پتا تھا ختم ہوگی بات ہم ایکسپ کر لیں گے آپ کا ساتھ دیں گے آپ عوام کی خدمت کریں اچھے دو سال بات دیکھیں دو سال کیا میں کہتی ہوں آج دو مہینے بعد دیکھیں آپ بولنے کے قابل نہیں ہوگے بہت ساری باتیں جی کر رہے ہیں جو ساری باتیں تین مہینے تو تقریباً کمپلیٹ ہونے والے ہو رہے ہیں تین سال بھی ہو جائیں گے اسی طرح سمید صاحب منی لانڈرنگ کی حوالے ساں جے کہا حکومت ست سو ارب ڈالرز یا ایڈی وڈی رقم مودا ہے بیتا ہے جے کہ ایترو پیسو اچھی بنی ہے ایٹی فور پرسن انہوں مودا ہے ایترو ملک جو پیسو آئے جو ایٹی فور سوال کیا دی امران خان صاحب نے پرائم انسٹر بننے سے پہلے اس عوام سے بادا کیا تھا کہ میں جو ہوں ساری چوری کا پیسہ جو بھی یہاں سے منی لانڈرنگ ہوئی اور پیسہ واپس لاؤں گا سویس اکاؤنٹ سے پیسے لاؤں گا پتہ نہیں کس کس لیڈرز کے پیسے لاؤں گا اگر یہ وہ اقدمات کرتے ہیں نا تو ہم سب ان کا ساتھ دیتے ہیں بٹ ان نے کیا کیا آکے ایکیوزیشن یہی سیاست کرتے رہے نیپ کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور جو ان کی بات نہ سنیں اس کو نوٹس بجوانا شروع کر لیا تو کیوں آپ کا پرائم منسٹر جس پہ ایک نیپ کا ریفرنس چل رہا ہے کیوں نیپ کے چیئرمن سے ملتا ہے اس کو کس نے حق دیا ہے کہ اگر نیپ جو ہے اٹانومس ہے تو کیوں مل رہا ہے آپ کا پرائم منسٹر سے کیوں آپ کے فیڈرز سے مل رہا ہے کیوں ظلفی بخاری کو چاند نوٹسز گئے اور اس کا ارس ورنڈ ایشو نہیں ہوتا اور شہباز شریف کا ایک اس پہ ارس ورنڈ ایشو ہو جاتا ہے کیوں امران خان کی بہن کیوں امران خان کی بہن کے خلاف جی ایٹی نہیں بنتی اور میرے کوچ چیرمن آسر علی زرداری کی بہن پر جی ایٹی بن جاتی ہے اور وہ کوٹ پہچ کچھ کری ہے تو مدد چوری کی تھی نا اس نے چوری نہیں کی تھی تو کیسے پیسے بچھائیتے ہیں اس نے اچھا وہ تو ووٹ پہتی شاکت خانم کے اس کے بعد کدر سے پیسہ آیا ہے جو اسے دوبائی میں پروپٹیز لینی آپ مجھے بتائیں نا کہ یہ اس سے زیادہ ظلم اور کیا ہو سکتا ہے کہ امران خان کی بہن کے خلاف کچھ نہیں ہوتا اور کوچ چرمن آسر علی زرداری کی بہنگ جو ہیں کوٹے چکر کٹھ ہیں ان پر تو کچھ پروو ہی نہیں ہوئے ان پر تو پروو ہوگی ہے ان پر تو پروو ہے کہ ان کے بعد دوبائی کی پروپٹیز ہیں عدی صلی اللہ میں تو کچھ پروو نہیں ہوئے حلیبہ خان پر تو پروو ہوگی ہے کہ ان پر پروپٹیز ہیں ہاں بتائیں جو بخاری کو چار چار نوٹسز ایشیو ہوئے کیوں اس کا وارن نہیں نکلتا مجھے کیا بٹا نیب سے جاگے پوچھیں یہ نیب آپ ہی تو چلا رہی ہیں آپ کو آپ ہی کے تو پرائیم منسٹر سارہ دن نیب کے آفس میں بیٹھا ہوا ہے سارہ دن ایک دفعہ ملقات کی ہے وہ اس لیے ضروری ہوتا ہے علی زہدی نے کی ضروری ہوتا ہے ملقات سنہا کہ آپ کو بتا ہو کہ کسی بھی ایڈارے کا کیوں پرہنس خڑک کے خلاف نہیں ہوتا کیوں علیم خان کے خلاف نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتی چیزیں وہ جا رہے ہیں بڑے دعویٰ کرتے ہیں کہ اتنے پیسے ہم واپس لائیں گے کس طرح سے وہ پیسے واپس لائیں گے کیا پلین ہے کیا ایڈاروں کے ساتھ مل کر اس طرح کا کوئی پلین حکومت نے بنایا ہے کہ ایڈارے وہاں سے پیسے واپس لاسکے یا جن کے اوپر جالی اکاؤنٹ سے منی لائنے کا الزام ہے ان کو گرفتار کر کے پیسے لائے جائیں گے بریک کا وقت ہے بریک کے بعد اس کا جواب میں آپ سے لینا چاہوں گی ناظرین پروگرام نیسلسلو جاری رہند ہو وقت ہے مقتصر وقت پہ جو وہ ٹھوندہ وقت ہو موسیقی ویلکم بیک ناظرین پروگرام نیسلسلے کے اکتے ودائیں ناظرین جی نیسلسلو صاحبہ بریک پہ جانے سے پہلے حکومت کے پلین کے حوالے سے میں آپ سے پوچھ رہی تھی کہ کیا حکومت کے پاس ایسا کونسا پلین ہے کہ وہاں سے اتنے جو ارب ڈالرز بتایا جا رہے ہیں منی لانڈر کے حوالے سے وہ پیسے کس طرح سے واپس آئیں گے کیا حکومت نے اب تک اس پہ ورک کیا ہے کیا کام کیا ہے کہاں تک یہ بات پہنچیے دیکھیں سب سے پہلے تو سب کچھ بروف ہونے بروف ہی نہیں ہوا تو آپ لو کیسے کہہ رہے ہیں کہ فلان کے سب کو پتا ہے کہ کون کر رہا ہے کون نہیں کر رہا یہ بات تو ہر تو پکڑیں گے ان کو نائل تو قرار دے دیا ہے جی ایٹ آپ نے کیوں نہیں بنائی ہم نہیں بنا رہے ہیں بھائی یہ سارے مقدمیں ہم سے پہلے کے بنے میں ہم نے کچھ نہیں بنایا ایکٹیویٹ اس سے پہلے ایکٹیویٹ نہیں تھے نواز شریف صاحب نہیں جا رہے تھے روضہ نا پانامہ کے چکر میں آسر زردائی صاحب نے دو سال پرانا کیس فوراں الیکشن سے پہلے ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے تو ہم نہیں کر رہے ہیں ہماری الیکشن سے پہلے بھی ہماری آپ کے پرائی مرسل کو کیسے پتا چل جاتے کہ پچاس لوگ کیلش بن گئی ہے اس سے نہیں پر پڑتا یہ تو کیسے پتا چل جاتا ہے مطلب باقی جیسے ان کی فیل ہوئی ہے ساری نیس کرے گی کوٹ کرے گی میں نے اور آپ نے بیٹھ کے نہیں کرنا یا پی ایم نے نہیں کرنا یا کسی منسٹر نے نہیں کرنا یہ وہاں سے پروف ہوگا اس کے بعد پھر تو اپوزشن صحیح صحیح شرابہ مچاری کہ ان کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے آپ کے لئے کہ پروف ہوں گی یہ چیزیں ابھی اس سے پہلے ہم کیسے کہہ دیں کہ ہم اس کے اوپر لگیں پیپلز پارٹی کیلئے کیوں چل رہی ہیں آپ کے لئے کیوں نہیں چل رہی ہیں ایک ریفرنس یہ بتائیں ایک آپ کا جو جس نے جا کے بیل اپلائی کی ہو یا اس کو اریسٹ وارنٹ ہو یا اس کے اقلاق جی ایٹی بن گئے میں نے ان کے ڈالتوں میں جاتے ہیں آپ بابر روان کلام بتا دیں پروس کھٹک کا بتا دیں آپ علیم خان کا بتا دیں آپ ذلفی بخاری کا بتا دیں ذلفی بخاری کو میں نے جاتے میں دیکھا آپ کے خود کے پرائم منسٹر پر نیپ کا ریفرنس ہے وہ کیوں نہیں ریزائن کر کے گھر جاتا اور اس کو صحیح کر کے بابر اسمیلی نہیں ہے وہ تو ساجق امین ہے ہی نہیں سو ایک سو ایک ان کے موقع میں چل رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے تو بھائی ہمیں پرائم منسٹر نہیں ہے سمیل صاحب نیا we are not in the cabinet we are not holding a government position we are not in the cabinet of the prime minister آپ کام کی باتے کر رہی ہیں آپ کے پرائم منسٹر پر نیپ کا ریفرنس چلتا ہے وہ فیلی ریزائن کر کے گھر جاتا ہے سمیل صاحب بکاری کی بات کر رہے ہیں آپ کے دس سال ریزائن کر کے گھر جاتا ہے بھائی آپ ساجق اور امین آپ کے نظر میں کوئی چیز ہی نہیں ہے کیوں نہیں ہے ہماری نظر میں کیوں اس میں ریفرنس چل رہا ہے ہاں جیسے نہیں کیا پرائم منسٹر پروف کر کے پھر آیا سمیل صاحب چھاہ اعتصاب جو جو قانون ہے اعتصاب جو کو عمل ہے انہوں میں ترمیم جی ضرورت آئے چاہاہ قانون صحیح رخ میں کم کرے رہے ہوئے پروف نہ تھیوں آئیں حکومت جو وزیرین جو گوڑ آئے تو فلاں چورا فلاں ڈاکو آجیں تے ایساں کے پارلیمنٹ میرے کو گوڑی نظر اچھے تو ادھی گا لیا جا کو فواد چودری صاحب آئے مجھے خیال میں وہ ایک مقصود اجنڈے جا تھرو آئے آئے اور ان کے پارٹی کو وہ خراب خوار کرنے کے لئے آئے ایسا لگتا ہے تو سینٹ میں جو اس نے حال کیا اور جس طرح کی ماں سینٹ کی اجلاس ہوتا رہا تو مشاہد اللہ کہا کے شرمناک بات ہے یہ ملہب یہ لوگ ان کو تھوڑا سا لحاظ تھوڑا سبر تھوڑا تحمل کے ساتھ چلنا چاہیے یہ لوگ تو ایسے ایک کر رہے ہیں کہ جیسے ابھی تک کنٹینر کے اوپر ہو پیرو تو کہہ رہا ہے سینٹ چیرمن ہماری پارٹی بھی اگری نہیں جیسے میں نے ابھی آپ سے عرض کی کہ ہنڈرڈ ڈیز ہو گئے کوئی روڈ میپ نہیں ہے ساری پولیسیز فیل دیں اس کے علاوہ جو سب سے بڑی بات ہے کہ یہ نہ سینٹ میں نہ نیشنل اسیمبلی میں ایک لیجسلیشن یہ لوگ نہیں لا سکے بھی تک لیکن لیجسلیشن لانا ان کے لئے سب سے آسان ہے کیونکہ دہا مجورٹی دے ان کی حکومت ہے وہ نہیں کر سکے تو اس سے پتا چل جاتا ہے کہ ان کی سیرینسنس عوام کی خدمت کرنے کی کیا ہے میری بہن نے ایک اور بات کی کہ وہ پرائم منسٹر ہاؤس سے موو ہو گئے ٹوٹل غلط بات ہے ایم ایس کتھر جتنا بڑے ابھی آپ نے پرائم منسٹر کی بات کی یہ خرچہ کم کر لیا ہے خرچہ کم کر لیا ہے تمہیں اس کا بتاؤں جو 522 ایمپلوئیز ہیں پرائم منسٹر ہاؤس کے اس میں سے کوئی 200 اکومیڈیٹ کئی اور کر دیئے گئے ہیں ظاہر ہے ان کو جاب سکر نہیں نکالا جا سکتا آپ نے خرچہ کسے کم کر آیا کوئی خرچہ کم نہیں کر آیا آپ اپنے امان سے حلف اٹھا کے ادھر بتائیے گا مجھے واپس جب آئیں کہ منسٹرز انکلیو میں کتنے گھر توڑ کے واپس رینویٹ ہو رہے ہیں مجھ بھی نہیں ہو رہے ہیں علی زہدی کا مجھے پتا ہے جیسا تھا ویسے ہی اس نے بلکہ اس نے انکار کرنے لینے ادھر اس شو کے اوپر کے نہیں ہو رہے ہیں اور مجھے اس لئے آپ کو براہ چک کر کے بتائیں آٹھ سے دس گھر پورے رینویٹ ہو رہے ہیں توڑ کے میرے اور آپ کے پیسے سے کیوں بھائی کہاں گی وہ آسٹری جو میں آپ کو بتاؤں جو آپ کا پرائیز روجز ہے نا اس کے بھی لوگ خود سے کروا رہے ہیں میں نے تو واپس کر دیا ہے وہاں پہ لیکن جن لوگوں کو ملے وہ خود سے کروا رہے ہیں اس کے پر پینٹ بھی اور جو میرے پیر کرنی ہے ایک کا دکھا میں جانتا ہوں کہنا باقی سب جو ہے وہ ایکش چیکر کے پیسے سے میرے اور آپ کے ٹاکس کے پیسوں سے دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں یو ہی گئے یہ پرائیم ایسر صاحب یو ہی گئے تو پی آئی کی دو فلائٹ جاتی ہے یو ہی سنڈے والے ہیں اس میں کیوں نہیں گئے وہ آپ بات کر چکے ہیں مجھے اس کا جواب نہیں آتا جو سب سا ایمپورڈنٹ بات ہے وہ یہ کہ مجھے جو ملا میں جب وہاں پہ گئی وہ اس قدر بری حالت میں تھا جو مولوی صاحب رہ کے گئے تھے آپ کو مینسٹر انکلیم میں نہیں ملا ہے آپ کو لوجز میں ملا ہے تو میں بتا رہی ہوں اسی طرح لوگ سارے طور پھوڑ کے جاتے ہیں اس کے بعد اس کو رپیر کے بغیر کس طرح را جا سکے ہیں نسل صاحبہ مجھے یہ بتائیں آپ کے پریزیڈنٹ کیوں پریزیڈنٹ ہاؤس میں موگ ہوگے جو تو باتیں کر رہے تھے ہم نہیں ہوں گے آپ تو بلڈوزر پھر آ رہے تھے آپ تو گورنر ہاؤس میں بلڈوزر نہیں پھر آ رہے تھے وہ اس کی چھوٹے سے پورشن میں گئے اور باقی جو ہے مختلف آفیسز بنے ہوئے ہیں وہاں یونیشٹری بنائیں گے بنائیں گے نسل صاحبہ مجھے بتائیں یوٹرن کے حوالے سے جو وزیراعظم صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے بلاول بھٹوزرداری نے کہا سو دن میں سو یوٹرن تو وزیراعظم صاحب لے چکے ہیں فیک حکومت جالی منڈٹ کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے کیا عوام کے ساتھ جو وزیراعظم صاحب نے واحدہ کیے تھے ایک کروڑ نوکریوں کے حوالے سے پچاس لاکھ گھروں کے حوالے سے غربت ختم کرنے گا کیا اس پہ بھی یوٹرن لیا جائے گا اگر وزیراعظم دو تین مہینوں میں اپنی سٹیٹمنٹس پہ یوٹرن لے سکتے ہیں تو عوام کس طرح یقین کریں اس طرح کی سٹیٹمنٹس نہیں ہیں یہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس نہیں ہیں جس پہ یوٹرن لیا گیا یوٹرن تو میرے خیال میں بہت زیادہ پوزیٹیو چیز ہے کہ آپ ایک فیصلہ کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ غلط ہے یہ آپ کے مولد کے مفاد میں نہیں ہے تو آپ کہتے ہیں چلو ٹھیک میں اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں ایک منٹ خاموش رہا ہے پھر اس کے بعد وہ دوبارہ ایک فیصلہ کرتے ہیں اپنے لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں یہ والی ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے لیکن اگر وہ ایک غلط فیصلہ کرتے ہیں اور اس پہ قائم رہتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ آپ وہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے کہ جب ایک فیصلہ کریں تو آپ کہیں کہ نہیں یہ غلط ہے میں اس کو ویڈراؤ کرتا ہوں اور میں دوسری بات کرتا ہوں مجھے بتا دیں آپ یہ والی بات آپ مجھے بتائیں کیا یہ صحیح ہے یا وہ غلط فیصلے پر کھڑے رہنا صحیح ہے یو ٹرن کے حوالے سے حکومت اب کس طرح جسٹریفائے کر سکتی ہے سمیل صاحب کام بدار چاہا حکومت اب کس طرح جسٹریفائے کرے سکے یو ٹرن ہی پہنی ڈیفنیشن ملہ آپ ایک عوام کے منڈیٹ جو آپ کو دیا آپ پہ ٹرسٹ کیا یا جو لوگ آپ کو لائے آپ اس کا مزاق اڑائیں اور آپ بولیں کہ عوام آپ پہ ٹرسٹ کرے گی عوام تو ان کو کراچی میں گھسنے نہیں دے گی میں کراچی کی اس لئے بات کرتا ہوں کیونکہ میں کراچی میں ابھی بیٹھا ہوں یہ کراچی سے ہمیں نے کراچی سے چیتے ہیں بہت زیادہ آپ ان نے بولا کہ ابھی آپ نے بات کی لاکھ گھر بنانے کی بات ہوئی علمیہ یہ ہے میری بہن کہ اس کی جو اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ ہوتی ہے وہ کراچی والوں کے لئے ہے ہی نہیں پوچھ لیجئے ان سے کہ میں صحیح بات بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں جو انہوں نے گھروں کے وعدے کیے وہ کراچی کے عوام کے لئے ہے ہی نہیں جس کراچی شہر سے یہ پرائم منسٹر بنے اور پھر وعدہ کر کے بھاگ گئے جہاں سے گورنر بنا جہاں سے یہ خود ایمینے بنی اس عوام کے لئے ناثنگ زیرو ان کے ایمینے آج انجوائے کر رہے ہیں پارلمنٹ میں پی آئے کی ائرلائنز میں لوجس کی باتیں کر رہے ہیں لیکن کوئی کراچی کے عوام کے لئے کہاں ہیں وہ ڈی سیلیشن پلانٹ کہاں ہیں وہ وعدے بڑی بیچ کلیننگ کی انہوں نے الیکشن کے ٹائم پر انہوں نے اپنے آفیسز تک بند کر دیئے جو الیکشن کے ٹائم پر ہی ہیں ایمینے نے دمتر بند کر کے بھاگ گئے یہاں سے توڈل یہ کراچی کی عوام کے ساتھ آج کے لئے میں مزاق کیا ہے مزاق کیا ہے دوسر صاحبہ پروگرام کا وقت ختم ہونے والے مجھے بتائیں کہ ملک میں حکومت نے جس تیزی سے مہنگائی کا گراف بڑھایا ہے ٹیکسز لگائے ہیں کیا اس طرح کی میرے خیال پاکستان کے اسٹری میں پھر اس طرح کی کوئی پالیسی کسی سیاستدان نے کسی پارٹی نے نہیں دی کہ پھر اس کو واپس اپنی پوزیشن پر لانے کے لئے ایسی کوئی پالیسی لائی جائے یہ چیزیں یہ قیمتیں کیسے کم ہوں گی حکومت کیا کر سکے گی جس کدر مہنگائی خطرنا گھتر بڑی ہے ہمارے ملک میں پیسہ سٹیبل ہو جائے اٹلیس اٹلیس دو سال لگیں گے اس کام میں مزید دو سال جی مزید ابھی تو پندرہ سال مزار کے آگئے ہیں جو مزید دو سال اور لگیں گے ہم تین مہینے ہم نے ہمارے بھی مکمل ہوئے ہم اٹلیس دو ایس کے بعد ساری چیزیں نیچے جاری ہوں گی آپ ان سے پوچھ لیں دو سال میں کوئی ایک اپنا پروجیکٹ بتا دے جو ہم یہ پورا کریں گے چلیں یہی پوچھ لیں یہی نہیں پتا ان کو اس وقت سے کیا مطلب ہے پروجیکٹ بتا دے دو سال میں ہماری یہ پروجیکٹ جو ہم یہ دیں گے وہاں کو یہی بتا دیں چلیں قیمت میں واپس آئیں گے چیزوں کی اس کے لئے پروجیکٹ کی ضرورت نہیں ہے جو پیسہ ہمیں مل رہے نہ آپ ایکسپورٹ پر بات کرتے ہیں نہ آپ آئی ایو ایف کے شرائط بتاتے ہیں نہ آپ آن بورڈ لیتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کو آپ کیسے ہیں آپ یہ بتائیں نا کہ ہم ایکسپورٹ بڑھائیں گے پہلی دفعہ جو پیسہ ہمیں مل رہا ہے وہ ان تمام چیزوں کیوں پر استعمال ہوگا جس کام کے لئے وہ آئے چلیں ڈیٹ بتا دیں کب ملے گا کب بتائیں کب بتائیں کب ایک دیڈ لائن بتا دیں خان صاحب تو پارلیمنٹ میں آتے ہی نہیں یہ ان کا پچھلی حکومتوں کا ریکارڈ ہے جب آپ پی ایم ایم کی پی ایم ایم کی پی سب سے کم جو آزی ہوتی تھی اس لئے وہ وہاں پہ بیٹھ کے آپ شکر رضا کریں کہ میں نہیں ہوں پارلیمنٹ میں میں ہوتا تو آپ لوگوں کو میں چنے چپا دیتا ہوا لیکن بات صرف اتنی سی ہے کہ جو پیسہ آئے گا وہ وہیں پہ لگے گا کب ایک دیڈ لائن بتا دیں اس سے نہیں فرق پڑھ رہا کب آئے گا میں نے دو سال کا آپ کو ٹائم دیا ہے میری آپ کی زندگی میں آ جائے گا دو سال کے اندر اندر ساری چیزوں کی قیمتیں کم ہو جائیں گی اور انشاءاللہ جو پیسہ آئے گا وہ ہر اس پروجیکٹ میں لگے گا جس کے لئے وہ آ رہے ہیں ان کی طرح نہیں کہ منگایا جائے پیسہ بنی گالے کے رینویشن میں لگ جائے گا اس طرح ان لوگوں نے بے دردی سے خرچ کیا اپنے اوپر اپنی اولادوں کو اوپر اور باہر میں جائے وہ لیڈر ہی کونے سیاسی بس سالن کا پوریسن آسی حکومت جی گا لیوں کیسے ترے حدت ہیں کامیاب جانتیو اسان اوٹ ایڈی کا پولیسی چاہیے حکومت دہی سگن دی جہاں تیزی سا شہن جو قیمتونن ودھائیون تبہی ملک کرزن جو دوبڑ میں فاتھل آئے عوام کے ریلیف ملے دو کچھ وقت کا پو پہری سعودین کا پوہنے شاید بس سالن کا پو عوام کے ریلیف ملے سگن دو چھا ایڈی کا پولیسی ٹھائی سگن دی سیاست کر رہی ہے اس طرح سے تو دو سال کیا نیکس پانچ سال میں بھی کوئی ایسا ایک داماد نظر نہیں آتے جب تک یہ پولیٹیکل پارٹیز کو اپوزیشن کو آن بورڈ نہیں لیں گے اور ان کو نہیں سمجھیں گے کہ یہ ایک پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور ایک عوام کو نہیں لیں گے آن بورڈ اسیمبلی میں نہیں آئیں گے لیجسلیشن پاس نہیں کریں گے ایکسپورٹ پر بات نہیں کریں گے بزنس کمیونٹی کے لئے کوئی فرنڈلی بجٹ کوئی فرنڈلی پیکج نہیں لائیں گے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا یہ پھر یہی ہوتا رہے گا یہ کٹورا لے کے پوری دنیا میں کمتے رہیں گے پوری دنیا میں دیکھیں جو ڈیولپ کنٹریز آپ مجھے ذرا ایک منٹ ختم کرنے دیں جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہ اپنی ایکسپورٹ پر کام کرتے ہیں وہ اپنے ٹیکس کلیکشن پر باتیں کرتے ہیں یہ کیا بات کرتے ہیں آپ چور ہیں میں ڈاکو ہوں آپ دوسرا جو ہے وہ پتہ نہیں کیا ہے اور وزیرا سمیوان میں اچھے کون دو یہ اب تک ہنڈر ڈیز میں یہی کرتے ہیں ایککیزیشنز الیگیشنز ویڈاوٹ اینی پروف and then یو ٹرن and another یو ٹرن and then راؤنڈ آباوٹ ٹرن اور پھر آئی کے ٹرن یہی چلتا رہا ہے اگر اسی طرح آگے چلتا رہا تو مجھے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کی حکومت نہیں چل سکے گی جو لوگ ان کو لائے ہیں وہی ان کو واپس نکال دیں گے وڈی مہربانی تو امیدی مہمان نا جی تاں پروگرام میں سانگے جوائن کے اور ناظرین ہارٹ ایشو پروگرام جو وقت پڑھنے تھے پہنچی پجانی تھے پہنچے تو جو کوئی پروگرام توانگی کیوں لگو اس نے فیس بک پیج تے اس نے فیس بک پیج تے موسیقی